اسلام علیکم دس ایز می ہربلیسٹ حسیب احمد بھٹی الحسیب دوا خانہ کی طرف سے آپ کو خوش آمدیت کرتا ہوں ناظرین آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹوپک پہ بات کرنا جا رہے ہیں ہمارا آج کا ٹوپک یہ ہے کہ خون یعنی کہ بلڈ یہ گاڑا کیوں ہوتا ہے اس کے مین سبب کیا ہے اس کا بہترین طریقہ علاج کیا ہے تو ناظرین آج اگر میں اپنے پیشنٹ کا معاینہ کرتا ہوں ڈیلی کی روٹین کے حساب سے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا موسٹی جو نائنٹی پرسنٹ پیشنٹ ہیں بلکل اس طرح کی بیماری کا شکار ہیں ان میں ینگ جنریشن بہت شامل ہے اس کے علاوہ بوڑے افراد مرد یعنی کہ سب ہی کیونکہ موسٹی جو ان کی ایک سریعت ہے ان لوگوں کی اسی مزاج کی ہے جن کا خون گاڑا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا خون گاڑا کیوں ہوتا ہے بیسیکلی جس بندے کا جس بوڑی کا خون گاڑا ہوتا ہو اس کا مزاج جو ہے خوشکی والا ہوتا ہے اور مزاج خوشکی والا ہمیشہ خوشک گزائیں کھانے سے ہوتا ہے خوشک گزا میں مثلا اچار چاول چنے چنے کی دال بڑا گوشت آلو گوڑی سموسے پکوڑے پراتھا بینگن بتاؤں سورک میرچ سبز میرچ ٹماٹر لیمون یہ تمام جو گزائیں ہوتی ہیں یہ خوشک گزا ہوتی ہے اور جب بندہ ان تمام گزاؤں کا قصر سے استعمال کرتا ہے تو اس کا مزاج بھی آٹومیٹک خوشکی والا ہو جاتا ہے اور خوشکی سے تضابیت پیدا ہوتی ہے یاد رکھیں گا کہ تضابیت خوشکی کا دوسرا نام ہے جس بندے کا جس وجود میں تضابیت ہوگی اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کا ہنڈرڈ پرسنٹ جو مزاج ہے یہ خوشکی والا ہے کیونکہ خوشک مزاج میں خمیر پیدا ہو رہا ہوتا ہے خوشک مزاج میں تفن پیدا ہو رہا ہوتا ہے خوشک مزاج جب بوڈی کا بڑھتا ہے تو میدہ جو ہوتا ہے ایک بہت فلیکسیبل چیز ہوتی ہے جو گزاؤں کو اپنی لچک کے ساتھ بڑی تیزی سے حضم کرتی ہے اور خوشکی بڑھنے سے اس کی لچک ختم ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے پھر بندہ جو بھی چیز کھاتا ہے وہ تھوڑی تھوڑی حضم ہوتی ہے لیکن اس میں گیس بہت پیدا ہوتی ہے اور یہ گیس کیوں پیدا ہوتی ہے بسیکلی کوئی بھی چیز کھاتی ہے تھوڑی تھوڑی جو حضم ہو گیا وہ تو یعنی کہ بوڈی کا جوزے بدن بنتا جائے گا لیکن جو حضم نہیں ہو پائی اس میں خمیر پیدا ہوتا ہے اس میں تفن پیدا ہوتا ہے اس میں بدبو پیدا ہوتی ہے اور یہ جو بدبو ہے یہ گیس کی شکل میں اڑتی ہے اور پورے جسم کے ایک ایک حصے میں جذب ہو جاتی ہے اور یاد رکھے گا جو خمیر یا تفن والی گزاث سے اڑتی ہوئی یہ گیس ہے اس میں تقریباً 90% بیمارییں شامل ہیں اور یہی گیس جب خون میں شامل ہوتی ہے سب سے پہلے خون کے مواد کو گاڑا کر دے گی پھر آیسا ایسا یورک ایسٹ کا مواد اس میں شامل ہو جاتا ہے مکمل طور پر تضابیت کا مواد اس میں شامل ہو جاتا ہے اس میں بواسیری مواد پیدا ہو جاتا ہے اور اس بلڈ کی جو کلوٹنگ بننا شروع ہو جاتی ہے بلڈ ٹیومر بننا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ہارٹ اٹیک کو بہت آسان بنا دیتے ہیں اور یہی ٹیومر جو ہے یہ فالج لکوا تک مریض کو لے جاتے ہیں مریض کا بلڈ پیشر لو ہونا شروع ہو جاتا ہے یا اکثر مریضوں کا ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے کونسپیشن والے جو اثرات ہیں یہ بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں ایک تو بوڈی میں پہلے ہی بہت خوش کی ہے ٹھیک ہے خوش ہے گزا کے اسمال سے مزاج خوشک ہونے سے بوڈی میں آرڈی بہت خوشکی ہے جس کی وجہ سے خون بھی خوشک ہوتا رہتا ہے لیکن جب یہ گیس والے اجزاز شامل ہوتے ہیں خوشکی اور بڑھ جاتی ہے خون بہت زیادہ گاڑا سیاہی مائلتہ ہو جاتا ہے اس کی سرکولیشن بہت سست ہو جاتی ہے اور ایسے مریض جو بھی لیکور ٹائپ چیز پیتے ہیں مثلا پانی یا کوئی جوز شربت وغیرہ تو وہ بھی فوری پسینہ بن کے اڑ جاتا ہے نہ کہ اس خون میں شامل ہو اور خون کے گاڑا پن کو کم کرے باقی اس کے علامہ اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں خارش کا ہونا ہاتھ پاؤں میں جلن ہونا ہاتھ پاؤں کا سن ہونا پٹھوں میں کھنچاؤ ہونا مکمل ایسٹی کی ساری جو علامات ہیں وہ اس میں شامل ہوتی ہیں تو اب ناظرین ایسے مریضوں کا جو علاج ہے ٹریٹمنٹ ہے وہ بوڈی میں حرارت دے کر کیا جاتا ہے حرارت یا گرمیش دے کر جس سے خون پتلا ہو سرکولیشن بہت زبردست ہو سرکولیشن تیز ہو جائے اور اگر ایسے مریضوں کو ڈائریکٹ کوئی گرم چیز دے دی جائے تو وہ انہیں نقصان بھی دے سکتی ہے مثلا اگر کسی کا بلیڈ پیشر ہائی ہوتا ہے وہ بکرے کا گوشت کھا لیں یا اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز کھا لیں جو بہت گرم ہوتی ہے ٹھیک اب وہ فوری طور پر اس بندے کے بوڈی میں منفی اسٹارت پیدا کرے گی اس بندے کو تلقی ہوگی اس بندے کی علامات پہلے سے مزید بگڑ جائیں گی تو یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے حکمہ حضرات اس کے علاج میں نقام ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ بندے کو گرم چیز دے دیتے ہیں پھر اس سے یہ مسائل فیس ہونا پڑتے ہیں تو ناظرین میں اپنے تجربے کے مطابق جو اس کا ٹریٹمنٹ کرتا ہوں سب سے پہلے اس کنڈیشن میں گردے میں سودش ہوتی ہے جس کی وجہ سے گردے جو ہیں اچھے طریقے سے فیلٹریشن کر کے خون کا گندہ مواد بوڈی سے باہر نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے یہ سودش کو اتارا جاتا ہے جب سودش اترتی ہے پشاپ کے ذریعے خون کی ساری گندگی گندہ مواد یورک ایسر تضاویت والا یہ پشاپ کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے اور خون صاف ہو جاتا ہے اور ساتھ میں ایسی دوائی کا بھی استعمال کروائے جاتا ہے جو میدہ کو ایکٹیو کرے میدہ جتنا ایکٹیو ہوگا کھایا پیا حضم ہوگا جو خمیر پیدا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے گیس پرابلم بن رہی ہے وہ خمیر پیدا نہ ہو جو چیز کھائی ہے وہ فوری حضم ہو اور پشاپ کھانے کے ذریعے بوڈی کی ساری گندگی تضاویت ایسٹی بوڈی سے باہر خارج ہو اب مریض کو کوئی گرم چیز بھی دیں گے وہ اسے فائدہ دے گی اور بلیڈ پیشر بھی نہیں ہونے دے گی اور مکمل طور پر جتنی بھی علامات اس مریض کو محسوس ہو رہی ہوتی ہیں وہ سب ہی انشاءاللہ ختم ہوگی اب اس کنڈیشن میں جو کھائی جانے والی گزہ ہوتی ہے جو بوڈی کو مینٹین کرتی ہے بوڈی میں بیماریوں کو ختم کرتی ہے ان میں خجور بہت اچھی چیز ہے یہ سنت رسول بھی ہے انجید کا استعمال بہت اچھا ہے بکرے کا گوشت دیسی مرگی کا گوشت زیتون کا تیل آم کا کسرے سے استعمال گرم پانی میں شہد ملا کر اکھروڑ کاجو بادام پستہ چلگوزہ یہ چیزیں مریض کو استعمال کروائے جائیں مریض کی بوڈی میں طاقت بھی پیدا ہوتی ہے اور یہ جو مسائل فیس ہو رہے ہوتے ہیں یہ بھی ختم ہوتے ہیں اور ہاں ایک ضروری بات میں آپ کو بتا دوں جن لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤں سے جو سیکھ نکلتا ہے یہ جسم میں گرمی کی دلالت دیتا ہے کیونکہ ایسے مریضوں کو اکثر ہاتھ پاؤں میں جلن ہوتی ہے جسے وہ تھنڈی اشیاں اور کھاتے ہیں ان کا میدہ اور سست ہوتا ہے گیس پرابر بناتا ہے اور یہی گیس ان کے خون میں شامل ہو کر مزید خون کو گاڑا کرتی رہتی ہے تو یہ ان کی گرد فہمی ہوتی ہے ہاتھ پاؤں میں جب جلن ہوتی ہے اس سے یہ مراد ہے خون وہاں تک نہیں پہنچ رہا جسم کے جس حصے میں خون پہنچے گا وہاں پہ جلن کبھی نہیں ہوگی لہذا یہ گرم چیزوں کا استعمال ان کے لئے بہت ہی مفید ہے اور فائدہ مند ہے اور اس کے علاوہ دیسی اجوائن پدینے کا کعوہ اگر استعمال کیا جائے شہر ملا کر یہ بھی بہت اچھی چیز ہے اور ساتھ میں گرم پانی سے نہانا گرم پانی پینا یہ انشاءاللہ اس مرض سے مریض کو بہت جل نکالیں گی تو ناظرین آخری اور خوبصورت بات بتا کر میں آپ سے اجازت دوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گرم علاقے میں رہتے تھے بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی اور وہاں پہ گرم گزہ کسر سے استعمال ہوتی تھی اور گرم گزہ ہی وہاں پہ پائی جاتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی گرم علاقے میں رہنے کے باوجود خجور کا استعمال کرتے تھے ڈرائی فروٹ کا استعمال کرتے تھے اور اس کے علاوہ عام کسر سے استعمال کرتے تھے یہ ان کی بہترین گزہ تھی لیکن ہمارے یہاں پہ علاق گرم ہے لیکن تھنڈی گزہ کسر سے استعمال کر کے موسٹ بھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے نائنٹی پرسن لوگ جو ہیں اس مرض میں مبتلا ہے جہازہ وہ غلط فہمی کا شکار ہے وہ غلطیوں میں ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بوڈی کا سٹرکچر جاننے کی کوشش کریں تھوڑا طبی علم رکھیں تاکہ وہ اپنی بوڈی کو خود ہی مینٹین رکھ سکیں مزید آپ اگر کسی بات کی رہنمائی لینا چاہتے ہیں انشاءاللہ میری مدد آپ کے لئے درکار ہوگی سو ٹیک اٹ اللہ حافظ